اسلام علیکم پاکستان کی اقتصادی مشکلات آج کل ہم تقریباً روزانہ ہی ڈسکس کرتے ہیں اور خاص طور پر اس لیے بھی کہ پاکستان کا جو ایکسٹرنل سیکٹر ہے وہ شعبہ جس کے ذریعے پاکستان ذرہ مبادلہ کماتا ہے وہ برامداد کا شعبہ ہو انویسٹمنٹس ہو وہ خاص طور پر اس وقت پاکستان میں توجہ اس کے اوپر دی جا رہی ہے کہ کوئی ایسا طریقہ کار نکالا جائے کہ پاکستان کی فورن ایکسچینج جرننگ میں اضافہ ہو جائے برامداد بڑھ جائے ریمیٹنسز میں ایک اچھا اضافہ پچھلے کئی سالوں میں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے اس کو کیسے سسٹین کیا جائے انویسٹمنٹ سی پیک کی شکل میں صرف چائنہ سے آئی تھی اور ایک پورشن اس کا انویسٹمنٹ تھا باقی اس میں بھی سوفٹ لون سے باقی ملکوں سے انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی اور کیا اس کے بغیر ہم سروائیو کر سکتے ہیں ابھی تک اس کا جواب نا میں آتا ہے نا میں اس لیے آتا ہے کہ پاکستان کے اوپر کرزوں کا بوجھ بہت تیز رفتاری سے بڑھ رہا ہے عمران خان پوری لیکشن کیمپین میں کہتے تھے کہ تیس ہزار عرب روپے کے کرزے ڈال کر پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این والے ہمارے سر ڈال کے چلے گئے ہیں یا پاکستان کے سر پہ تیس ہزار عرب روپے کے کرزوں کا بوجھ ڈال دی ہے جو نو دس ماہ کی حکومت ہے نو ماہ کی حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس میں انہوں نے سب سے زیادہ تیز رفتاری سے اضافہ کیا کوئی پانچ ہزار عرب اور بڑھ گئے فورن ایکچینج جو ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے اس میں بھی کوئی نو عرب ڈالر کا اضافہ ہو گیا دو اس کی ریزنز ہے مجموعی کرزوں میں تو ڈی ویلیوشن کا بھی ایمپیکٹ آتا ہے جو پچھلی اکمتوں کے لیے بھی تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جب بنی شوکت عزیز صاحب اور جنرل پرویز مشرف صاحب کے جانے کے بعد جب بی بی کی سیسینیشن کے بعد پاکستان میں افسادات پوٹ پڑے تھے تو روپیہ ایک دم ساٹھ سے چھلانگ مار کر کوئی سی نوے پہ جا کے رکا تھا اور ویسے ہی جو ٹوٹل پاکستان کی ڈیٹ کی فگر تھی اس میں بھی اسی تیز رفتاری سے اضافہ ہو گیا لیکن ایک جو پانچ سال کی ناکامی ہے پاکستان مسلمی نواز کے دورے حکومت کی وہ برامدی شعبے میں ہمیں نظر آتی ہے برامداد پچیس ارب ڈالر سے انہیں آغاز ملا اور انجام کار جو تھا بجائے اوپر جا کے اٹھائیس تیس پینتیس ارب ڈالر پہ جاتے جیسے بنگلہ دیش میں ہوا بنگلہ دیش اور پاکستان بربر بربر چل دے تھے وہ پچیس سے پینتیس پہ پہ پہنچ گئے ہم پچیس سے اکیس بائیس تیس پہ آگئے تو یہ نقصان ہوا جس سے ہمارے ہاں کرنٹ ایک آنڈ ڈیفیسٹ جو تھا بہت بڑا ہو گیا انہی سرب ڈالر کا ہو گیا اب اس کو اوور کم کیسے کرنا ہے ہم آئیم ایف کے آگے کھڑے ہاتھ بندے کھڑے ہیں ان کی شرائط کی لسٹ لمبی ہے ایک کہتے ہیں یہ مانو یہ مانو یہ مانو ادھر سے ریونیو کماؤ ادھر سے کرزہ لو ادھر سے کرزہ لو پھر یہ چیزیں تمہاری پوری ہوتی ہیں اس کا بغیر آپ بجٹ پیش نہیں کر سکتے تو آج ہم نے پروگرام میں مہمان شخص یہ جو ہے پاکستان کے وزیر تجارت ان کو دعوت دی ہے کیونکہ برامدات کے بغیر ہم ہمیشہ کسی کے آگے ہاتھ پھلا کر ہی کھڑے رہیں گے ابھی کسی طرح یہ ہے کہ نو دس ماہ میں ہم نے سعودی عرب سے تین عرب ڈالر ادھار مانگے ہم نے یو اے ای سے تین عرب ڈالر ادھار مانگے ہم نے چائنہ سے پیسے کرزہ لیا ہم نے آئل فسیلٹی لی ابھی تیل ہمیں دے دو ہمارے پاس فورنیکسینج ہے نہیں ہے اس لئے پیسے نہیں آپ کو بھی دے سکتے وہ ایک سال بعد آپ کو پیسے دیں گے تاکہ کوئی ایسا طریقہ نکلائے کہ یہ جو مانگے تانگے کے ساتھ اٹھ عرب ڈالر سٹیٹ بینک کے پاس اپنے پیسے ہیں وہ پڑے رہیں اور مزید نیچے نہ گرنے شروع ہو جائیں یہ ساری بوروڈ مینی ہمارے اپنے وسائل نہیں ہیں اپنے وسائل آئیں گے ریمیٹنسز کی شکل میں انویسمنٹ کی شکل میں اور برامداد کی شکل میں اور وہ تینوں سوالات آج ہم نے جو مہمان شخصیت ہے عبدالرزاق دعوت صاحب ان سے پوچھنے رزاق صاحب بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں بہت کرٹیکل ایریا ہے جس کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں جو وزارت آپ کے پاس ہے ابھی تک کیا آپ کی پرفارمنس یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس نیگٹیب 0.12% in 10 months despite the fact کہ روپیہ آپ کا 104 سے شروع ہو کر 1500 پہ پہنچ گئے it's not a very hopeful situation کہ لوگوں کو تسلی دیں کہ روپیہ 1500 پہ آیا تھا تو 25 فیصد ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں ایسا ہوا نہیں ہے نہیں یہ situation بالکل hopeless نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب میں آپ کو بتاؤں گا صورتحال کیا ہے تو آپ کو بھی میرا خیال feeling ہوگی کہ یہ اتنا برا پرفارمنس نہیں ہے پہلے بات تو یہ ہے کہ ایکسپورٹس جب ہم لوگ کرتے ہیں یہ ایک دنیا میں کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ دنیا کی حالت کیا ہے اس وقت پچھلے بارہ مہینے میں دنیا کی ٹریڈ تین فیصد کم ہو گئی ہے سو دنیا کی ٹریڈ کم ہو رہی ہے اور جن ایریے میں جو ہم لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں اون ایریے میں پرائیسز سات اشاریہ دو کم ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایکسپورٹس کس طرح سے گئے ہیں تو پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں انڈر دوز کنڈیشنز اور ہمیں دیکھیں اور زیادہ مزید سٹڈی کیے ہیں تو ہمارے ایکسپورٹس کی قوانٹیٹی سات فیصد بڑھ گئی ہے تو کیا دنیا کو دیکھیں دنیا شرنک ٹریڈ شرنک ہو گیا ہے پرائیسز کم ہو گئے ہیں اور اس کے باوجود ہمارے قوانٹیٹیز بڑھ گئی ہیں تو اوورال جس طرح سے آپ نے بھی کہا it is almost level میں سمجھتا ہوں انڈر دیس ڈیفکوٹ انوارمینٹ آہم آہم پرفورمنس has been ریجنبی گوڈ اور میں آپ کو اور مچھی بتا ہوں سر یہ دعویٰ ہے آپ کا یہ دعویٰ ہے آپ کا دنیا کا کوئی ایسا اور ملک ہمارے نیبرنگ کنٹی بتائیں جس نے آٹھ ماہ کی مدت میں یا دس ماہ ایک بارہ ماہ کر لیں نونلی کے مفتہ کے بھی تین ماہ شامل کر لیں ایک سو چار سے ڈیڑھ سو روپے روپیہ پچھایا فورٹی پرسنٹ کی ڈیویویوشن کی ہو ڈیویویوشن ہوئی ہے بالکل صحیح ہے ڈیویویوشن کے تحت چند اوڈرز آ رہے ہیں لیکن اس وقت آپ فیصلہ بار جائیں گے لاہور جائیں گے کراچی جائیں گے all our major export industries their orders are fully booked تو پھر کیوں export نہیں بڑھ رہا کیوں نہیں بڑھ رہا export اس لیے نہیں بڑھ رہا they've got to increase their capacity capacity کے investments میں آپ بعد میں بتاؤں گا investments ہو رہی ہے investments are now moving and i'll explain something to you when you look at the quantity you won't believe it کہ garments our garments کا اضافہ کتنا ہوا ہے 29 in rupee terms 29% in quantity in quantitative increase 29% in rupee terms or in dollar terms in unit terms in unit terms and knitwear 15% cement over 50% basmati rice over 20% آپ کو پتا اس کی reflection کیوں نہیں نظر آئی reflection اس لئے نظر نہیں آئی numbers میں کہ آپ کی rupee 40% devalued ہے absolutely so you have created a mess for yourself جہاں آپ نے policy rate کو 12% پہ پہنچا دیا ہے نئی investment کے لیے گنجائش نہیں آپ نے چھوڑی اور rupee کو آپ نے 40% devalued کر دیا تو دنیا کے لیے ہماری جو چیزیں آئی یہ product میرے پاس بیچنے کو مجھے کیا فائدہ ہوا دیکھو اس کا آپ کوئی یقین دلاتا ہوں کہ آپ نے دیکھیں کہ آئندے چھ مہینے میں ایک سال میں you will see the trend change maybe after two years اللہ کرے اتنا دور نہ ہو جو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی quantities جس طرح سے بڑھ رہے ہے سر آپ کی حکومات نے کچھ سٹرٹیجک مستکس کی ہیں کون سے فرس مستک was کہ you took eight nine months to decide کیا آپ کو آئیم ایف کے پاس جانا ہے آپ کو یہ فیصلہ چار ہفتے میں کرنا تھا جو آپ نے دس ماہ لگا کے کیا ہم روپی exchange rate جو ریل effective آئیم ایم ایف اس وقت 132 ہوتی ہیں ہم policy rate بڑھاتے جا رہے ہیں economy کو contract کرتے جا رہے ہیں imports ڈپاتے جا رہے ہیں exports ہماری pick up نہیں کر رہی کیونکہ نئی investment نہیں آرہی ادھر سے devaluation impact کے نتیجے میں interest payment کو اوپر لے گئے بجٹ بورے balances خراب کر دی ہیں تو ایک the coming months as we move along how long would you take obviously it will take time overall it could take six months it could take a year it could take longer but you are anticipating some returns after a year or so our direction is the correct direction is 10 months کیون لگے یہ فیصلہ کرنے میں کہ آپ کو IMF کے پاس جانے in hindsight one to them earlier first four weeks میں آپ پتہ تھا کہ آپ کے پاس reserves نہیں آپ پاس previous governments کے experiences تھے وہ سارے یہ تھے جب وہ دیکھتے تھے کہ آپ net reserves held by the state bank and Pakistan private deposits have left to who kitnے پڑھے ہو ہیں کتنے دن آپ زندہ رہ سکتے آپ ورد bank اور ریڈی بی کی لینڈنگ بند تھی آپ پھٹ بھی کھیر میں لگے رہے آپ کبھی چائنا جا رہے بڑی خوشی منا رہے تھے ہم سعودی عرب سے 3 ارب براؤر کا لون لیا 3 ارب براؤر تیل ملے گا ایو 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 آ wolf اینڈی کو دوسر اپر ایو آ ہا دوسر تو کیا چیز ماند کیا تھی رکا کسی نے آپ کو ایو کسی ایو 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 مول نا تھا کسی آ کسی and now we are now in the IMF and the big advantage of going to the IMF is at least now the international financing institution they feel better and the World Bank and Asian Development Bank and the other banks are now coming forward because we've gone into it the Japanese ambassador today ایک ساتھا اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ لوگ نے چلے گئے ہو۔ سبتمبر میں ابھی جاتے ہیں تو وہ آپ کو شاباج دیتے کہتے ہیں کہ درست کر سہا کی ہے۔ نعم جاتے ہیں۔ نعم اس کے ساتھ siihen۔ THERE is a cost for pa i Achieve this in decision. كانت تو общем جاتی incomes ہے۔ یہ اندjer عنہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کسی نے فیصلہ کرنے میں تاخیر کر دی پاکستان کو اس کی اپつی bi 괜찮아 فوق کرنی پڑہ ل کی ہے۔ وہletterain ہماری ایکسٹرنل سیکٹر ولنربلیٹی وہ کاسٹ ہے ہماری ایکسچینج ڈیٹ میں سٹی پرائز وہ ایک کاسٹ ہے ہماری انٹرس پیمنٹ میں چودہ سو سے ٹو پائنٹ ون ٹریلین پہ پہنچ گئی ہے there is no fiscal space available for development so ہم نے development card دی ہے یہ میں I'm not an economist that I would say that just because the delay in the going to the IMF the rupee would have been of a different figure I don't know جب آپ کی حکومت آئی ہے اس وقت جو last caretakers کے ساتھ ان کی meeting تھی 132 کے اوپر وہ real effective exchange rate کو forecast کر رہے تھے ڈاکٹر شمشاد اکتر سے آپ phone کر کے تو خود cross check کر سکتے ہیں اگر information غلط ہو تو yeah but then I think the situation that when we got in اور جو ہمیں دیکھے وہ حالات پانچھر پہ اور اوپر کر لیتے ہیں مہینے ایک میں پانچھر پہ اور اوپر کر لیتے ہیں 135-36 پہ ایک ڈیمنٹ ہو جاتی یہ نہیں مجھے I can't say کہ اتنا ہی 135 کو ہوتا ہے یہ 140 آپ کی حکومت تیار نہیں تھی there was no strategy when you took over کوئی plan نہیں تھا آپ کے پاس کے fiscal side کو ہم نے یہ کرنا ہے ہم صرف باتیں کرتے تھے ہم آئیں گے تو 4000 سے 8000 ریونی ہو جائے گا ہماری برامداد دبل ہو جائیں گی پاکستانی remittances جو ہیں وہ 20 سے 40 ارب ڈالر ہو جائیں گی یہ شکر کریں ابھی اس میں 10 فیصل اضافہ ہے آپ نے دیکھے تو ہمارا جو export کا جو trend ہے وہ تو کم ہوتے جا رہا تھا now it is stabilized it went up and now it is stabilized sir I don't give you any credit for that after 40% devaluation they should have gone up by 20% time for it to uh uh ہم نے بہت جلدی میں روپے کو گرایا ہے اور capacity ہمارے export sector industrial sector میں ہے نہیں ہے نئی capacity لگتے لگتے کم از کم 18 ماہ سے 2 سال کا time چاہی ہے if you look at it لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا جھٹکہ لگیا ہے کہ do you remember کہ 1998 میں اس وقت پہ یہ گھٹکڑا گیا تھا دو دفعہ لگے کیوں 45 to 60 تک گیا نوکلیر تیس کے بعد 2008 میں سر 98 میں ہم نے نوکلیر تیس کیے تھے yeah there was a justification for that اب ہم نے کوئی نوکلیر تیس نہیں کیا کوئی دھماکہ نہیں کیا اس وقت ہمارے اوپر سینکھینز لگ گئی تھی yes yes اور second time it was assassination of Bainazir Bhutto in December 2007 and the following then there was an international crisis there was a crisis اور اس وقت اب ہم اس کی جوشن سے بھی نہیں گزرے 65 سے نوے تک چلا گیا تو آپ دو بہت بڑے events کا ذکر کر رہے ہیں ایک نوکلیر تیس کا اور دوسری assassination of a former prime minister کا لیکن we overcame that and انشاءاللہ we will overcome this we will overcome this یہ صرف انفلیکٹنگ ہے crisis آپ کے پاس ایک چیننگ تھا آپ کے پاس ایک چیننگ تھا آپ کے پاس ایک بڑا کرائسیس تھا جی آپ کے پاس بہت بڑا کرائسیس تھا کہ آپ کے پاس current account deficit تھا 19 بلین ڈالر کا اور آپ کے پاس reserves نہیں تھے اس کو finance کرنے کے لیے service کرنے کے لیے ہم ڈالر چھاپ نہیں تھے سکتے آپ کو ڈالر چاہیے تھے آپ کو external sector manage کرنا تھا جس کے لیے ہمارے پاس کوئی plan نہیں تھا جو economic team تھی اس کو یہ election سے پہلے پتا تھا جولائی سے پہلے پتا تھا کہ یہ ہماری situation ہے 30 جون کا سال اس پہ ختم ہے تقریریں کی ہوئی ہیں ہم نے assembly کے floor کے اوپر but there was no strategy کہ کل کو اگر ہم finance minister یا ہم prime minister بن جائیں گے تو ہم نے اس معاملے کو درست کیسے کرنا ہے وہ plan نہیں تھا کہ زمین کے اوپر لیکن جب ہم لوگ آئے ہیں the condition was much worse when we looked at the figures and got all the liabilities situation تو اور برا تھا but you have complicated this situation sir 1.2 trillion کی آپ کی circular debt تھی اور circular debt کیوں بڑھ رہی تھی پاکستان میں یہ بھی معلوم تھا اب it is 1.6 trillion اور آپ یہ دیکھیں just look at the trade gap ہم لوگوں نے with prudent management trade gap کو ہمارے exports کو تو کم کر دیا imports کو sir آپ کی اس compression نے 4 billion compression yeah that that's true لیکن اتنی زیادہ ہم نے compression کے لئے policy rate بڑھا ہی ہے اور اتنی devaluation کا جو impact ہے اس نے ہماری economy کو slow down کر دیا yes دیکھو ہمارا growth rate 5.8 تھا جس کو اب آپ نے کہا 5.2 ہے now the forecast is 3.3 for the outgoing fiscal یہ جو half رہ گیا yeah but دیکھو when you are in a program when you've got to do some correction تو یہ تو ہوگا you will have to go down and then come back up again to reduce our imports or together آپ لوگ نہیں کیے وہ ایک cohesiveness نہیں تھی کوئی clear vision نہیں تھا اس کی سزا پاکستان کو مل رہی آپ gel together نہیں کی آپ اسی لئے آپ یہ مت کہو کہ سزا ملی ہے پاکستان کو ملی ہے یہ کہو کہ we are restructuring the whole country because کہ چیجے we are now پہلے یہ پالیسی نہیں تھی ابھی یہ پالیسی ہے ایک تو پالیسی ہے کہ ہمیں ملک کا دیر اندرسالیزیشن اس کو رکنا تھا and we've reduced it now آپ دیکھیں ایمپسیز آگیا ہے on اندرسالیزیشن not straight trading our emphasis on export میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بری حالت میں انٹرنیشنلی look at the way we've done it if our garments are increasing quantity wise by 29% اور کیا کر سکتے ہیں سر زیادہ خوش نہ ہو اس ڈیویویشن کے بعد اور اس کو ہم sustain نہیں زیادہ دیر کر سکیں گے اگر نئی کپیسٹی نہ لگی مجھے تو بہت امید ہے دعا مانگیں نئی کپیسٹی لگ جائے دعا مانگیں روزوں کا مہینوں میں دعا ہی ہماری کام آتی ہیں ہماری کام کام نہیں آ رہے نہیں نہیں مجھے تو دعا تو ضرور کرنا چاہیے لیکن مجھے تو بہت امید ہے کہ you will now see investments coming in into this area آپ ایک اور چی دیکھیں آپ نے امپورٹ کے فگر دیکھیں ان روپی ٹرم پچھلے سال اور اس سال ان روپی ٹرم روپی ٹرم میں آپ کو بہت زیادہ کچھ لانگ نظر نہیں آئے گی ٹیکس ریبنیو کو گر گیا ٹیکس ریبنیو شود ہیب گون اپ یس 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 شود ہیب گون اپ پانچ سو ارب کی شورٹ فال کیوں ہے کان کیا وہ پانچ سو ارب پہ ٹیک ہے ایک اور چی یہ دیکھیں نا کچھ آٹومیٹک رول ہوتا ہے جب آپ کی ڈیویلویشن کا امپیکٹ امپورٹ سٹیج کی اوپر ریونیوز کی اوپر پوزیٹیو آتا ہے ہاف آف یور ریونیوز ارکلیکٹیڈ امپورٹ سٹیج تو روپیہ آپ کا وان او فور سے وان ففٹی پہ آپ چلا گیا تو ریونیوز ہمارے نیچے کے گئی اور یہ تو یہ ہمارے ایک اور چیز ہے یہ کس کی وجہ سے ہوئی یہ ریونیو کہاں گئے نہیں نہیں آپ یہ دیکھیں میں کبھی اگری نہیں کرتا کہ آپ کا اتنا زیادہ ریونیو شوڈ اونلی کم فرام امپورٹیشن ابھی تو آرہا ہے نا ابھی تو آرہا تھا یہ ہی تو ہمیں ٹھیک کرنا ہے یہ ہی تو ریفورمز ہم ٹھیک کرنا ہے ہم نے وہ ریونیو گوایا کیسے ہم نے ریونیو کو اس طرح سے کرنا ہے کہ یہ جو کسٹمز میں ہے انہی کو تو آگے کی سٹریٹیجی ہے لیکن یہ جو لاص ابھی ہے شورٹ فال جو ابھی ہے یہ due to اگر آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گا جو پچھلے انویسمنٹس تھے انہیں پریویس یا وہ زیادہ طور پر انویسمنٹس آئے تھے دو تو سیپک پاور پلانس تو میں نے اکسٹری کی کہ پاور پلانس کو نکال دو تکاہ پاور پلانس پھر کمپیر کرو اور جنرل انویسمنٹس پچھلے سال اور اس سال اور اور انویسمنٹس ہاں انکریشد با تھرٹین پسند تیرہ پسند انویسمنٹس انکریش ہوا ہے تو افیشلی سم پیپو مست بی تنکیں کہ ییس ایٹیز کہ ہمارے اکانومی کے جو ریفورمز یہ لوگ اس گورنمنٹ کر رہی ہے سمتنگ مست بی ڈوئی رائٹ جو کیوں آگئی ہے پاور سیکٹر میں شورٹجز تھی آج سے چند سال پہلے پانچ سال پہلے وہ اب نہیں ہیں اور ہماری انویسٹری کو بجلی چاہیے تھی ہم نے کچھ مستکس کی تھی ہم نے اورنج لائن چلا دی ہم نے پنڈی اسلامباد میٹرو چلا دی سو اور روپیہ ہم نے پشاور میں میٹرو بی آر ٹی میں ڈب ہو دیا ہم نے یہ جو شو پیس پروجیکٹس بنائے ہیں اس میں ہم نے اپنی بیوکوفی کے نتیجے میں سزا پائی ہے فورن ایکسچینج کاسٹ بک کر لی ریٹرن چار آنے کے نہیں ہے سبسیڈی جیب سے دے رہے ہیں ایک بریک لے لیں آج آپ سے میں نے اور باتیں ابھی پوچھنی ہے کہ اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے بریک سے واپسی پہ آتے ہیں تو اور باتیں آپ سے کرتے ہیں ایک شورٹ بریک لے لیں جی ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرم میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں وزیر تجارت ہمارے ساتھ ہیں رزاق دعوت صاحب ایک اور سوال پوچھنوں پھر میں نے چائنہ والے ایشیوز بہت سارے آپ سے پوچھنے ہیں ایک طرف ہم ڈی ویلویشن کر رہے تھے ایکسپورٹرز کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے کہ ہماری ایکسپورٹس برامدات بڑھ جائیں ایکسٹرنل سیکٹرز سٹیبل ہو جائیں دوسری طرف ہم نے کچھ ڈیر سو ارب کی ریفنڈز روک کے بیٹھے ہوئے تھے ابھی ان کا سائز مجھے پتہ چلا کہ اور بڑھ گیا ہے بجائے کام ہونے what is the latest quantum of export it is ہاتھ تھوڑا سا بڑھ گیا ہے like it is about 200 بلین 200 بلین ہم نے کیوں روکا جب آپ رامدات بڑھانا چاہ رہے ہیں بالکل again shortage of resources لیکن اس وقت فیشلہ یہ وہا تھا کہ ہم لوگ انہیں بانڈ دے دیں گے یہ policy contradiction نہیں ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم incentives دے رہے ہیں جی ہم آپ کے لئے devaluation کر رہے ہیں آپ رامدات بڑھائیں اور ان کی liquidity ہم پکڑ کے تو دبا کے بیٹھ گئے ہیں لگتا یہ ہی ہے کہ لیکن کافی ہم لوگوں نے دیے ہے لیکن یہ ندیم جی آپ کو نوٹ کرنا پڑے گا کافی پرانے ایک سال دو سال تین سال کے پائل اپ ہوئے تھے backlog کے علاوہ آپ نے ایڈیشنالیٹی کی ہے اس میں یہ تو نے یہ سارا پول بہت زیادہ تھا total پول تو اگر آپ نے ٹی بیٹھ پتایا تو کافی FBR والوں کی نیندیں اڑ جائیں گی کتنے پیسے دینے ہوں دونے لیکن ہم لوگ it is much more than that لیکن ابھی ہم لوگ نے دے دی ہے اور ابھی now in the coming days یہ جو بانڈ دے دیں گے پھر یہ سلسلہ سٹارٹ اچھے بعض چیزیں ایسی ہیں جو تو ایک non professional آدمی کو آپ بٹھا دیں نا driving seat کے اوپر تو وہ کیسے havoc create کرتا ہے demand generate کی جاتی ہے جب کسی کو tax notice کے لیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ final tax liability اس کی ثابت ہو گئی ہے یہ اتنے ہمارے لوگ سمجھدار تھے جا کے bank accounts freeze کر کے وہاں سے encashment کر کے پیسے لا کے بڑے بڑے اداروں سے bankوں سے advance tax حصولیاں کر کے رکھ کے پھر بھی 500 رب کی shortfall ہے تو انہوں نے ایک business climate کو تو بہت badly damage کیا بہت hurt کیا ہے نہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں business climate میں کئی لوگ مجھے کہتے ہیں businessmen بڑے businessmen SMEs بھی کہ جتنا noise ہے نا کہ حالات بہت خراب ہیں وہ نہیں ہے تیس جون کو جب سال ختم ہوگا آپ کی برامداد کتنی ہوں گی میں ایک چاہتے ہیں تیاروں کو بڑے بہترین 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 ے کچھ بہترین بہترین بنید یہ نہیں ہو سکتا board of investment کے آپ نے chairman کی بھی چھٹی قرار یہ ساتھ آپ کہتے ہیں نئی investment لینی ہے نئی investment کے لیے آپ کے پاس مجھے لگتا ہے ابھی تک hopes ہیں دعائیں ہیں آس ہے کہ چاہید سعودی کوئی بات چاہ جائے گا میں کچھ دے دے گا investments are now again یہ جو خاص ہو سعودیز کا جو بڑے investments وہ تو ابھی time لگے گا ان کے تو feasibility study بھی complete نہیں ہوئی for the refinery they are all medium to long term 18 ماہ میں یا دو سال میں تو ان کی refinery کی feasibility study complete ہونی ہے اگر time پہ ہو گیا بالکل so they are all long term investments textile sector آپ کی نئی investment کے لیے ابھی تک شروعات میں نے نہیں دیکھی اور 12% policy rate کے اوپر نہیں ہوئی لیکن یہ جو FTA کے بعد جو کام شروع ہوا ہے I am quite hopeful that soon investment work from China will start coming in سر میں چائنا پہ بھی آتا ہوں میں نے FTA سے بھی آپ سے سوال کرنا ہے جب 12% آپ کا policy rate ہے commercial banks اس کو 15-16% کریں گے اپنا spread ڈال کے 3 سے 4% insurance کی cost آئے گی 20-21% پہ کونسی investment نہیں نہیں پہلے بات تو یہ ہے کہ جہا تک long term facility ہے نا we will be keeping that at a lower rate like 18% کر لیں گے 19% نہیں اپنا نہیں it will be much much lower we want to keep it in just over double digit that's what we want to do تو اس کی کیا cost آپ federal government bear کریں گے ویسے تو آپ دے ہی نہیں سکتے گے 12% policy rate اور commercial bank کا spread ڈال کے آپ دے ہی نہیں سکتے گے اس کے لگا دے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے چھوڑ دیں پھر بھی 16 سے 18% تو آئے گی cost 16 ہے 15 ہے and if we can give it between 16 to 18 yeah and if we can give it at a lower slightly lower rate than that میں سمجھتا ہو چل جائے گا ہمیں policy rate اتنا اوپر نہیں تھا لے جانا چاہیے it is another mistake یہ 9 سے اوپر cross کرنا mistake تھی نہیں دکھو you have to look at interest rate vis-a-vis inflation inflation کو تو ہم نے imported inflation کو خود سے چڑھایا ہے devaluations but whatever the inflation is the interest rate must be equated how can you have inflation at a certain rate you got to look at the net real interest rate ہمیں phase out کرنے کی ضرورت تھی 135 پر لے کے آتے 135 پر رکھتے پھر policy rate 9 پر لے کے جاتے پھر second step پر سوچتے کہ کیسے ہوتا ہے ہم نے ایک دفعہ کونے میں چھلانگ ہی مار دی اس ہی نہیں but we've done it twice in the past so we can get out of it we'll get out of this one نہیں it took 3 years each time 99 2002 after 2008 it took us 3 years 2008 منتہ time نہیں لگا تھا بے نظیر بھٹو کی سیسینیشن کے بعد جو ہماری حالت ہوئی تھی وہ آپ کے سامنے اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا پروگرام فوری طور پر لے لیا گیا تھا اس نے ہماری بچت جلدی کر دی تھی اس دفعہ جلدی بچت ہونے والا صورتحال نہیں ہے اگر آپ ایم ایف کے پاس سپٹیمبر میں گئے ہوتے تو وہ سیچویشن ڈیفرنٹ ہوتی اب آپ جون میں جائیں گے تو وہ سیچویشن ڈیفرنٹ ہوگی ٹھیک ہے جو ہو گیا ہے now where i am quite optimistic that with the new economic team نا امیدی تو گناہ ہوتی ہے مسلمان کو امید رکھنی چاہیے اور دعاوں پر یقین رکھنا چاہیے لیکن یقین دعاوں پر ہے آپ کی سٹریٹیجی اور پالیسیز جو ہیں اس کے اوپر ابھی بھی میرے خدشات برقرار ہیں آپ کے نئے فینس میسٹر کی اگر ان کی بجٹ سٹیٹمنٹ کمزور ہوئی تو اس دن لگے گا کہ بس ابھی ہم فارغ ہیں نہیں نہیں اسی کوئی بات نہیں ہے اسی کوئی بات نہیں ہے میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ جتنا نوائز ہے جتنا آپ کے بھی خیالات ہیں اتنا برا نہیں ہے our situation is not that bad چائنہ سے ایف ٹی اے میں جو ہم نے پہلے ایف ٹی اے کیا تھا ہم سیلیبریٹ کر رہے تھے لیکن اس سیلیبریشن کا ایک نقصان یہ ہوئا ہے کہ ہماری چھوٹی موٹی انڈسٹری تھی کوئی پمپ بناتا تھا کوئی کچھ کرتا تھا اب میں مارکیٹ میں جاتا ہوں مجھے گھر کے لیے کوئی وہ بورنگ مشین کے لیے مشین چاہیے ہو تو وہ made in china پمپ دستیاب ہوتا ہے پریشر پمپ کے لیے وہ made in china والی تین چار ورائٹیز ہیں وہ ایک وہ میزائل موٹروں سے بولتے ہیں ڈرل کر کے زمین کے اندر ڈال دیتے ہیں ساری made in china ایک بھی پاکستانی نہیں بچا نہیں تو پوری مارکیٹوں میں گلی محلوں میں آپ جاتے تھے چھوٹے چائروں میں کوئی اتحاد پمپ فلانہ پمپ اتفاق پمپ کئی پڑے ہوتے تھے اب کچھ بھی نہیں ہے کہاں کیا سارے وہ نہیں میں آپ کو بتاؤں جو پہلے FTA تھا نا Phase 1 وہ اتنا اچھا نہیں تھا myself as a businessman I was criticizing it کہ یہ ٹھیک نہیں ہے جو ان کے جو corrections تھے نا ہمیں corrections کرنی تھی وہ ہم لوگوں نے Phase 2 میں کر دیا ہے The Chinese have agreed to it کیا تھا First ہمیں زیادہ طور پر مارکیٹ ایکسس چاہیتا تھا تو ہم لوگوں نے تین سو تیرا تریف لائنگز کہ ہمیں یہ چاہیے تو آج ہمیں مارکیٹ ایکسس at zero rated duty تقریباً all our exports جو کر رہے ہیں اور جو سوچ بھی رہے ہیں پلاسٹک فرنیچر all our traditional exports chemicals engineering products tractors سارا everything fruits vegetables are agriculture سارا آپ نے کہا کہ جو ایکسپورٹس کر رہے ہیں اور جو سوچ رہے ہیں مجھے لگتا ہے ہم سوچنے والے اوپر زیادہ پر امید ہیں کہ یہ سوچ رہے ہیں یہ زیادہ بڑھ جائیں گی کیونکہ آپ یہاں میرے ساتھ چلیں مری روڈ کے اوپر پنڈی میں وہاں فرنیچر کی شاپس پہ لوکل پنڈی کے ہمارے کاریگھر لکڑی سے فرنیچر بنا کے وہ پولش ہاتھوں سے کر کے بیچا کرتے تھے اب وہاں چائنیز فرنیچر پڑا ہوا جو اوپر وہ پیپر ووڈ ٹائپ کوئی میٹیریل ہے یہ انجنرنگ وڈ ہے بسیکلی انجنیئرڈ وڈ ہے وہ ریل وڈ کا نہیں ہے سولیڈ وڈ کا نہیں ہے انجنیئر وڈ کا اور اوپر انہوں نے وہ ہاتھ والی پولش کی بجائے کوئی پیپر ہے بڑا فائنلی فینشڈ وہ اوپر لگایا ہو بڑا خوبصورت چمکتا ہوا نظر آتا ہے وہ ساری شاپس اس سے بھری ہوئے ہیں جو آفیس فرنیچر کی پنڈی میں بنتے تھے کاریگار بناتے تھے ہاتھوں سے لکڑی سے وہ والی شاپس اب نہیں ہیں اب یہ چائنیز والا فرنیچر آفیس فرنیچر کی شاپس وہ بھرا ہوا ہے سارا ہماری دون نو 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 ہمارے کاریگار تھے جو فرنیچر بناتے تھے پہلے ایف ٹی اے میں ہمارے پاس کوئی پروٹیکشن نہیں تھا کہ ہم لوگوں نے سیفکارڈ میشر لگا سکتے ہیں اس وقت یونی لیکٹریلی فور ہنڈرڈن ایٹی ڈیز ہم لوگوں نے امیجیٹلی سیفکارڈ میشر لگا سکتے ہیں that is written in the agreement کہ یہ ہی تو ہماری آگیمنٹ تھی چائنے کے ساتھ کہ آپ لوگوں نے ہمارے انڈسٹریز کو بہت بری طور پر کرتے ہیں اس طرح سے ڈیمیج کیا ہے تو انہوں نے مان گئے کہ یس آپ کی انڈسٹریز کو ڈیمیج ہوا ہے تو ہم لوگوں نے یہ کلوز ہمیں چاہیے اور چاہیے انہوں نے مان گئے سر ان کا ماننا کافی نہیں ہے نا ان کا ماننا کافی نہیں ہے ان کے ماننے کے بعد ہمیں اپنی برامداد کو کیسے بڑھانا اور اپنی انڈسٹری کو کیسے پروٹیک کرنا دونوں چیزوں کے اوپر کام کرنا پہلی بات تو یہ ہے نا کہ اکسپورٹ کو نہیں بڑھا سکتے جب تک مارکٹ ایکسس گورنمنٹ نے نہ کھولے ابھی یورپ کے ساتھ کھل گیا ہے انڈونیوزے کے ساتھ کھل گیا ہے اور ناو چائنے کے ساتھ یہ کھلے گا اور ابھی ہمیں کیا کر رہے ہیں دیکھو ایف ٹی اے تو سائن ہو گیا ہے لیکن اس کے بعد جو وے فورڈ ہے جو ایکشنز ہمیں لینا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے اور وہ کیا ہے اورڑی ایک ہماری ڈیلیگیشن گئی چائنہ وہ واپس آئے بتائیں کہ یہ 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 سترہ تاریخ کو اگلے مہینے سترہ تاریخ ایک اور ڈیلیگیشن جاری ہے اگین چائنیز بیشنس پر ان جولائی میں جا رہا ہوں سپٹمبر میں ایک اور ڈیلیگیشن نوویمبر میں ایک اور ڈیلیگیشن یہ سب پلان ہو چکے ہیں کہ اس لیے کہ جب تک وہ کانٹیکٹ نہیں ہوگا بی ٹو بی کانٹیکٹ وہ ہمارا نا انویسمنٹ یہ آئے گی اور نا ہمارے ایکسپورٹ بڑھیں گے رضاق صاحب کچھ ہماری سٹرنس ہیں جن کو ہم یوٹلائز نہیں کر رہے میں آپ کو دو تین مثالیں اس کی دوں گا تاکہ سننے والوں کو بھی آسانی ہو جائے اور آپ سے میں جواب بھی لے سکوں جو آج سے بہت سال پہلے جاپان جانے کا موقع ملا میرے ساتھ جو ان کی ایکسٹرنل فیرز منسٹری کی خاتون تھی ایک مارکیٹ میں انہیں وہ ٹھیکے والی چادر نہیں ہوتے جی کورٹن کے اوپر وہ ہاتھوں سے ٹھپے لگا کہ ہمارے چھوٹے شہروں میں ابھی بھی بکتی ہے ایک ایٹم تھا جو اس نے خرید لیا فارو اس نے کہا اوپر کوٹن ہمارے ہاں وہ تمام چھوٹے شہروں میں وہ کوٹن کی چادریں دستیاب ہیں جو ٹھیکے لگا ٹھیکے والی چادر ابھی بکتی ہے ہم اس کو پیٹرنائز کر سکتے ہیں ایکسپورٹس بڑھا سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاں سٹیٹ کی پولیسی نہیں ہے اسی طریقے سے بنگلہ دیش کی ساریز وہ ان کی ساریز جو ہیں وہ اب پوری دنیا میں چلے جائیں وہ ہمارے سے زیادہ بیچ رہے ہیں وہ کوٹن پڑیوسر نہیں ہے کوٹن کی ساریز ہم سے زیادہ دنیا میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہینڈ میڈ جولڈی انڈیا کی ہمارے ہاں چائنہ کی جولڈی بکنی شروع ہو گئی ہمارے یہ آپ جناس اوپر میں جائیں کوئی چھے سو سنار کی دکان ہوگی اس میں سے کوئی سیونٹی فائی پرسنٹ آپ کو میڈ ان چائنہ یا یو ایس ایو جولڈی بک رہی ہے سنار ہمارے پاس گھر میں ہے جو ہینڈ میڈ جولڈی آپ پریشیس آپ پیسہ کما سکتے ہیں وہ نہیں کما رہے آپ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں ندیم یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا یہ یہ تو میرا گلہ ہے کہ پچھلے دس سال میں ہمیں ایکسپورٹ کے پر توجہ نہیں دیا ہم لوگوں نے کیپنگ در روپی اوور ویلیوڈ کیا ہوا یہ تو ہوا کہ سارا مال باہر سے آگیا ہم لوگوں نے توجہ نہیں دیا کسٹمز میں سے ہمیں ریونیو ملتا تھا تو کر دو روپی اوور ویلیوڈ تو اوٹسائیڈ کمال سستہ ہو گیا کوئی پولیسی نہیں تھی ایکسپورٹ فری کہ جو ٹریڈرز جائے وہاں سے مال منگاو اور پاکستان میں بیچو یہ ہی تو میں ریورس کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ دار کیا ہوا دی انڈرسٹالیزیشن ہو گیا میری پولیسی یہ ہی ہے کہ اس کو ریورس کرنا ہے ملیشیا میں بنگلہ دیش میں تھائی لینڈ میں پاکستانی بیزنس میں فیکٹریہ لگائی ہوئے ہیں وہاں جا کے چلا رہے ہیں پاکستان میں نہیں چلا رہے ہیں وہ تو ہے ٹھیک ہے پہنچ ایکسپورٹ سیکٹر جو ہمارے بڑے کروشل ہیں اور مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کی فائنس منسٹر کے ساتھ بھی ڈس ایگریمنٹ ہے ڈس ایگریمنٹ ہے ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے we have a he has his views I have my view فائنس منسٹر کہتا ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس لگانا ہے اور ڈس ایگری topics پہلے دو سو اور نہیں جاتے ہیں ایگریم کریں ایگری منسٹر کہتا ہے اور جو میں کہتا ہوں اس میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے فائنس منسٹر کیا کہتا ہے فائنس منسٹر یہ کہتا ہے کہ یہ جو x0 rated ہے جو میں سمجھتا ہوں اس کو رکھنا چاہئے اور ہٹانا نہیں چاہیے فائننس میں سے کہتا ہے کہ جو ڈومیسٹک سیل ہے نا اس کے اوپر بھی ایکسپورٹرز نے یہ فائدہ اٹھایا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ جو لونز اور یہ سب پروڈکٹس ہیں میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں بھی اگری کرتا ہوں کہ جو بینیفٹ ہے وہ ایکسپورٹرز کے لیے ہے ڈومیسٹک سیلز کے لیے اوپر نہیں ہے اور ڈومیسٹک سیلز کے اوپر سیل شرائک لگ جائے اور ڈومیسٹک سیلز لون کا پرائس اوپر بڑھ جائے so be it لیکن my way of thinking آپ نے انڈسٹری کو کیوں وہ نقصان پہنچا رہے ہو آپ نے آخر میں یہ جو مال ڈومیسٹک مال جائے گا وہ کہا جائے گا دکانوں میں جائے گا وہاں سے آپ لوگ نے سیل ٹیکس کریک کرو پہلے آپ نے فیننس مسٹر صاحب کو کہیے کہ انڈسٹری چل لینے نے پہلی بیٹھی ہوئی ہے بعد میں یہ طریقے سوچے گا جو چار وہ بنا رہے ہیں لون والے اس کو بھی بند کر دو دیکھو کل ہماری سالے نو بجے صبح میٹنگ ہے فیننس مسٹر کے ساتھ آپ کو اپنی پوزیشن پہ کھڑا جانا چاہیے اس وقت آپ نے ایکسپورٹ سیکٹرز کے اوپر کمپرومائز کیا تو آپ پاکستان کا نقصان کر دیں گے میں نے کیا آپ کے جو اوورسیز ورکرز ہیں اور جو ایکسپورٹرز ہیں میں نے کیا ایکسپورٹ کے پر میں کچھ کم رمائز نہیں کیا کھڑے رہیے گا نہیں نہیں فیس کریے فیننس مسٹر کو جب میرے ایک پوزی کیا ہے وہ یہ ہے کہ انڈیسٹری کو چلانا ہے اور انڈیسٹری کے کسٹ او پرڈکشن کو کم کرنا ہے پہلے انٹرم بجٹ میں نے تھوڑا سا ہوا سیکنڈ انٹرم بجٹ میں نے تھوڑا سا ہوا اگلے سال کا آپ کا ایکسپورٹ کا ٹارگٹ کیا حانہ میں ابھی نہیں کے سکتا ای don't want to give a figure we are right now working on it together with the I am waiting کہ finally 30 Jun ka number کیا نکلتا ہے تیس جن کا number کیا نکلتا ہے تیس جن کا it will be 24 and something اگلے سال دفنیل گو ہے definitely the budget. So why are you not sure so far? نہیں نہیں I have a range because Pakistan میں ایک دفرہ آپ نے کچھ کہہ دیا ہے. پھر پھر جائیں گے پھر پھر جاتے ہیں. تو let us be little bit careful and I will be giving it in the month of June. I have to. میرے اگزاتی رائے ہے تیس ارب ڈالر کا ٹارگیٹ رکھیے گا. امبیشیس ٹارگیٹ ہونا چاہیے تا کہ آپ کو کچھ کوشش کرنی پڑے دیکھو. It should be 30 billion ڈالر. This is why I am of that optimistic person اس لئے تو میں اس سال میں پیرا شروع سے مکاتا آج. بہت ڈیویویشن کی ہوئی ہے. اس سے کم کا ٹارگیٹ رکھیں گے تو بہت ہلکا ہوگا آپ کے لئے. آہ. ٹھیک ہے. Let's see. عبدالرزاق دعوت صاحب وزیر تجارت ہمارے ساتھیں بہت شکریہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ سے مولیت کے لئے ایک پروگرام کا بختم ہو رہا ہے. اجازت دیجئے. خدا حافظ.